حضرت ابو بکر صدیق میں نے کہا یہ معبت کی جانگ ہوتی ہے نا حضرت علی کے ایک بھائی تھے جنابِ عقیل جنابِ عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب قریب رہنے لگے اور میرے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے یا رسول اللہ کس طرح فرمایا ایک میرا تُو سے ابھی بنایا دوسرا تُو میرا بھائی تھا مزلمان ہو گیا حضور بڑا پیار کرتے اب یہ معبت جو ہوتی ہے نا اس میں دوڑ بھی لگتے اور یہ بری نہیں ہوتی یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے حضرت عقیل اب قریب قریب رہنے لگے میں نے ارز کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے گھوڑے کی تیاری کرنے فلاہ کام کرنا ہے سجدہ فاطمہ کی شادی کرنے ہر معاملے میں سجدہ صدیق اکبر پیش پیش تھے اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی اب معبت کی جنگ چڑ گئی اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں ہر معاملے میں سے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے اس نے کیا کمال کر دیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں جوان تھا ابھی نوجوانی کا عالم تھا تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی کاثر تھا سمجھو ہے آپ کی کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ہیں ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو تو کہتے ہیں میں دوڑ کرتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں کہتے ہیں مجھ اپ کر جاتے ہیں جتنی جگہ وہ مجھ سے بان سکا میں نے روکا حضرت صدیق اکبر بولے کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صاف میں میں بیٹھا تھا میں نے پیش رجمہ بھی کہا تھا اگے ہو وہے یہ حکم ہے نا حدیث میں پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے گذنے پھلانے سے منع کیا کہتے ہیں عزدبو بکر صدیق توجہ ہے آپ کی ان کی عادت تھی کہ جمعہ والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے بعد ذرا میں نے قریب ہو کے سب دی پاس بیٹھ جاتے اقیل میں لبی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر اور مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں کہتے ہیں میں آیا تو عزدبو بکر آگے بیٹھے تھے تو مینہ جان بوجھ کے بچہ تھا اور معبت تھی سرکار سے عزدبو بکر سے بوجھ نہیں کوئی خدا رہ اس بات کو ضرور زیر میں رکھیں فرماتے ہیں میں نے کہا ابو بکر اٹھ مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دیئے مسجد نبی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق میں عدا فرمائی اٹھ کہتے ہیں اٹھے اور پیچھے چل تو مجھے آگے آگے تو بیکھے کو کسے نہیں پاہ میں مہڑا ہوئے تو پاہ میں تو چھوٹا بند آگے تو پیرتے ہو دی غیر ہی نہیں عمر میں چھوٹا ہو یا مال میں اٹھ چل پیچھے اللہ اکبر حضرت علی دیکھ رہے تھے کہتے ہیں سیونہ صدیق اکبر اٹھے پچھلی صاف میں پھر اس سے پچھلی صاف میں پھر اس سے پچھلی صاف میں ساتھویں صاف میں پہنچ گئے اور وہاں ہاتھ باندھیے کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں تو رسول اللہ کا خاندان ہے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں حضرت اکیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے ساتھویں صاف میں میں بدکار پرانا خاتھوں میں نے کسے در ملی نہیں توئی وہ کہا تھا خادہ غلام فرید نے کہ تتی تھوڑے تھکڑے کھاندھڑی یا تیرے باندھڑے ہاں دی بھی باندھڑی ہیں جہاں جگہ مل جائے وہی کافی ہے ساتھویں صاف شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں میں بیٹھ جاؤں وہاں بیٹھ گئے جماز جمعہ پڑھا سب چلے گئے حضرت علی حضور کی بار کا یا رسول اللہ اکیل کو تو کچھ سمجھائے وہ نے فرمائے کیا ہوا کہ حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے آج بھی پہلی صف سے اٹھاکیں ساتھویں صف میں شکایت تو حضرت اکیل کی لگ رہی ہے نا اور حضور فلمات علی تو اکیل کی چھوڑ بتا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے تو ابو بکر کی بتا تو اس کی چھوڑ تو اس کی تو میرے دوست کی میرے یار کی میرے خلیل کی بتا تو حضرت علی رو پڑے کہنے لگے مابوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے تو چھوڑ کر کے ساتھویں صف میں گیا اور اس نے کہا تو خون رسول ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تو ہینے نور تیرا سب گھران چھوڑ کر کے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو اکیل کو بھی بلاؤ دونوں آگئے حضور نے فرمایا ابو بکر جمعہ میں کیا ہوا ہے عرص کی حضور کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا تجھے کسی نے سب سے اٹھایا کہا نہیں نہیں آپ کو کسی نے بتایا حضور فرمایا نہیں میں نے سنایا کہ تجھے عقیل نے کہا حضور وہ شہدادے آئے تو انہوں نے یار یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی بلیشہ ہوتے ککھ نہیں بچدہ یہ تھے عشق نے لائے دھیرا کہا حضور شہدادے یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے کہا حضور وہ نسل رسول کا شہدادہ ہے نا اس نے ابو بکر کو ساتویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا تو ابو بکر راضی ہے حضور اس نے یہاں بیٹھنا پسند کیا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور تو ہے نے نور تیرا اور کہا حضور وہ خاندان ہے میں خادم ہوں فرق تو ہے نا وہ خاندان ہے میں خادم ہوں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب اکیل کو ڈانتا نہیں محبت فرمائی سرکار نے فرمایا اکیل بیٹے بیٹھ جا میں تجھے سمجھاؤں پھر حضور نے بات چھیڑی فرمایا تجھے پتہ ہے میرے ابو بکر کون ہے حضور کی حضور حضور میں فرمایا نہیں سون مکہ میں سارا مکہ میرا دشمن تھا یہ میری تنانیوں کا دوست تھا فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے اور اس کی تلوار اٹھتی تھی کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ پر جائے تھا تجھے پتہ ہے یہ کون ہے حضور ابو بکر سے دیکھ ہاتھ باندھے حضور میں نوکر ہوں یار ساللہ میں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی فرمایا اکیل یار ادھر بیٹھے میں تجھے بتاؤں کہا لوگ اجشہ بیعدی طالب میں قید کہا رہے تھے میری بیٹی ہم پتے کھا کے گزارہ کرتی تھی یہ ابو بکر تھا پورے مکہ میں جو ظلم سہ سہ کے میرے تاگلہ اور انعاج لے کے آتا تھا فرمایا اکیلی در آم میں تجھے بتاؤں تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شہر خدا کے فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے ہمارے اوپر انہوں نے مکہ کی زمین تنگ کر دی فرمایا میں مکہ سے نکلا تھا ابو بکر کی بیٹی گار اس اور میں کھانا پکا کے لاتی تھا اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا اس فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تُو بیٹھا ہوا ہے لہا یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی حضرت سیدن اکیل یا رسول اللہ غلطی حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضرت اللہ ہوا رسول ہوا منہوں میرے اوپر اللہ رسول کے حسان ہے آخری لفظ میرے حبیب نے کہے حضرت نے فرمایا قیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بھگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں میں کہتا ہوں فلانے کے آئے وہ پوچھے گا کہاں لگے لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلا چکا دیا ہے ابو بکر کا میں نے بدلا دیا ہی نہیں قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بحضر تھام کہ اللہ کی باہرگا میں لے جاؤں اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا کلمہ پڑھنے سے لے کر گار تک گار سے بدر تک بدر سے اہد ہنین خندق طبوک اور مزار تک یا اللہ اس کی بڑی نیکیہ ہے اسے تو ہی بدلا آتا فرما میرے دوستو یہ رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں یہ جو ماننے کا انداز ہے یہ دیکھئے نا حضرت ابو بکر صدیق بڑی دبا آپ نے بات سنیا لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام پہلے مانتے نہیں تھے مولا علی کی سفارش ڈالی پھر دونوں لے کے آئے صدیق نالی مرتضا بیٹھے حضرت عمر بیٹھے کہتے ہیں طبیب کو چیک کرو ملک شام کا بڑا ڈاکٹر ہے چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں کوئی تکلیف نہیں کمزوری بڑی ہے کمزوری بڑی ہے ان سے پوچھے انہیں کیا مرض ہے تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے کیوں اتنا کمزور تو قسم اٹھا کے بتا تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے تو اٹھا نہ قسم جنہ دل دل بر جاننی بچھڑے کون رووے پھر تھوڑا سب روگان بھائی روگ محمد جستہ نام بچھوڑا تجھے نہیں پتا تو بول اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے میرے دوستو کمال دیکھو بھدیدے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق ایک بر لیٹے ہوئے ساتھ ہی لیٹے ہوئے حضرت ابو بکر کی زندگی کا ایک ہی علوان ہے وہ کہتے ہیں تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام بس تجھے جانا تو پھر تجھے مانا نہ رکھا کسی غیر سے کام نہیں کسی کافر سے کسی اور کے نظریے سے کسی اور کی شیرت سے کسی اور کے کردار سے کسی اور کی تجھے جانا تو تجھے ہی مانا نرکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ ورک ہے ان کی زندگی کا نبی پاک سے پیار کرو تو پھر آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے نہیں نبی پاک سے پیار کرو پھر سوچ سمجھ کے نہیں تھوڑا بہت کر کے نہیں پھر پیار کرو تو کھل کے کرو محبت کرو تو ٹوٹ کے کرو عشق کرو تو وارفتگی اور جنون والا کرو یہ انوان ہے سیدنہ صدیق اکبر کی زندگی